سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل بٹن دبائیں لیکس تسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے فلیم اب تھوڑی ہائی کر دیتے ہیں اور اسے ہلکا براون ہونے تک بھونتے ہیں زیادہ براون نہیں کرنا تھوڑا ہلکا ہلکا سا روشت کرنا ہے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ نکل جائے سوڈی ہلکی سے بھون گئی ہے زیادہ ہم نے اسے بھوننا نہیں ہے یہ جو سوڈی ہے یہ گھر میں جو نارمل ہم یوز کرتے ہیں کوکنگ میں وہی والی سوڈی ہے تو اس میں ہم اب ڈالیں گے آدھا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیں میں آدھا چمچ ڈال رہی ہوں بلکل ایک پینچ ہلدی کی تھوڑی سی لال مرچ ان سب چیزوں کو ہم ملا دیں گے اس میں میں آدھا چمچ سے بھی کم اجوین ڈال رہی ہوں کرم سیڈز تھوڑے سے ڈال لیں ہم نے اور اب میں نے پانی لیا ہے جو باؤل میں نے سوڈی کا لیا تھا وہی ایک باؤل میں نے پانی کا لیا ہے اس کو اب اس میں ڈالتے ہیں سوڈی میں اس کا ہم نے ایک لنپ فری ڈوڑ بنانا ہے یہ اچھی طرح ڈوڑ بن جائے گا بیسے تو ہم کچھی سوڈی کا بھی بنا سکتے تھے بٹ اس لیے ہم نے اسے پکا لیا ہے کہ اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے اب اس میں ہم تھوڑے سے چلی فلیکس ڈال دیتے ہیں اسے ہم نے اچھی طرح پکانا ہے جب تک اس کا پانی نہ سوک جائے جب اس کا پانی سوک جائے گا تب ہم اسے باہر ایک پلیٹ میں نکال کے تھنڈا کر لیں گے بعد میں ہم اس کا اور آلو کا ڈوب نائیں گے اسے اب ہم اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں جیسے کی سارے مسالے بغیرہ مکس ہو جائیں یہ ڈوڑ اب ہمارا ریڈی ہو گیا ہے سوڈی والا دیکھئے بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اس میں پانی بلکل نہیں رہا اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں اور تھنڈا کر لیتے ہیں اب ہم اسے ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں دیکھئے یہ کتنا تھک ہو گیا ہے اب اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے 5-6 منٹ کے لیے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد پھر اس کی ہم آلو کے ساتھ مکس کر کے اس کے جو سنیکس بنانے وہ ہم بنائیں گے اس طرح ہم نے اسے کھول دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا جلدی تھنڈا ہو جائے اب یہ سوژی کا ڈو ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اب میں نے آلو لیا ہے پانچ میڈیوم سائز کے آلو لیا ہے انہیں میں نے اچھی طرح میش کر لیا ہے میش کرنے کے بعد یہ جو سوژی والا ڈو ہے ہم اس کے اندر مکس کریں گے اچھی طرح اس کو آپس میں آپ نے بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے اسے مکس کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا دو تین منٹ لگ جائیں گے لیکن آپ نے بلکل اچھی طرح اسے مکس کرنا ہے اسے جب آپ مکس کرو گے اس میں چمچ بغیرہ کا یوز نہیں کر سکتے آپ کیونکہ اس چمچ سے تو یہ مکس ہو ہی نہیں پائے گا کبھی بھی آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح اس طرح نیڈ کر کے مکس کرنا ہے کیونکہ سوژی اب تھوڑی ہارڈ ہو چکی ہے پکنے کے بعد اور آلو تھوڑے ڈھیلی ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اسے اس طرح اچھی طرح دبا دبا کر مکس کریں گے اب ڈو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اپنے ہاتھیلی کے اوپر تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور تھوڑا سا ڈو کا پورشن لے کے اس طرح تھوڑا سا لیں گے بلکل ایک نیمبو کے اکار کا اسے ہم راؤنڈ کر دیں گے پہلے اس طرح راؤنڈ کرنے کے بعد ہم ہلکا سا فلائٹ کریں گے اس طرح ہم نے ایک ٹکی کا کار دے کر ان ٹکیوں کو ایک پلیٹ میں اچھی طرح سیٹ کر کے رکھ دینا ہے پہلے ہم ساری ٹکیاں بنا لیں گے اس کے بعد ہم انہیں فرائی کریں گے اسی طرح ہم ساری ٹکیاں اپنی ریڈی کر لیں گے اسی طرح ہم ساری ٹکیاں اپنی ریڈی کر لیں گے اپنی ریڈی کر دیا ہے اوائل کو ہم نے فل ہیٹ پہ گھرم کرنا ہے اوائل میں سے دھوان نکل جانا چاہیے اگر آپ کا اوائل کچھ رہے گا تو یہ ٹکیاں فرد جائیں گے اگر ہائی فلائم پہ ہوگا تو یہ تنا گرم ہونا چاہیے تو اس میں ہم نے زیادہ نہیں ڈالنی ہے چار پانچ پیس ہی ڈالنے کیونکہ زیادہ ڈالنے سے اس کا ٹیمپریچر لو ہو جائے گا اور یہ پھر ٹکیاں تھوڑی کھلنی شروع ہو جاتی ہیں ہم نے چار پانچ پیس ڈالنے اور انہیں اچھی طرح گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے اب ایک سائیڈ ہونے والی ہے ہلکی ہلکی سی ہو گئی ہے اب ہم اسے دوسری سائیڈ پلٹی کر دیں گے اور ہیٹ آپ نے ہائی ہی رکھنے ہیں اسے ہم تین چار بار پلٹی کریں گے اور اچھا گولڈن ہونے تک پکائیں گے اب یہ دیکھئے گولڈن ہو چکی ہے اب ہم انہیں اس طرح نکال لیں گے باہر اور یہ بہت کرنچی بنی ہے آپ نے بلکل اسے کرنچی بنانا ہے اور اچھی طرح اوئل میں سے نکال کر نچوڑ کر اوئل میں سے نکال لیں گے اسی طرح ہم ساری ٹکیاں ریڈی کر لیں گے اسی طرح ہم اپنا سیکنڈ لٹ بھی اس میں ڈال دیں گے انہیں بھی اسی طرح فرائی کریں گے اب یہ سیکنڈ لٹ بھی ہمارا فرائی ہو گیا ہے اسی طرح ہم ساری ٹکیاں بنا لیں گے اور یہ ہماری ٹکیاں ریڈی ہیں آپ انہیں چائے کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اب یہ سنیکس ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں آپ انہیں چائے کے ساتھ سرب کریں یا بچوں کو ٹی فر میں ڈال کے دے دیں ایسا ہے کہ آپ کبھی سفر پہ جا رہے ہیں تو یہ ہلکا فلکا ناشتہ بنا کے ساتھ لے جائیں تو یہ بہت اچھا لگے گا آپ کو اگر آپ کو ہماری اسی پی پسند آتی ہے تو پلیج اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کیلئے آپ کا بہت بہت دھنیواد ٹھینک یو